ہیلو دوستو میرا نام ہے مستاق اور آپ دیکھ رہے ہیں مستاق نرسری یوٹیوب چینل آج ہم بتانے والے ہیں نیمو پلانچ کے بارے میں لوگوں کی سکایت رہتی ہے کہ فل نہیں آتے ہیں اور پھول آ کر کے جھڑ جاتے ہیں آج اسی کی ٹاپک پر بات کرنے والے ہم اور یہ بھی آج بتائیں گے ہم بہت لوگوں کی سکایت یہ بھی رہتی ہے کہ ہم نے چھوٹی الائچی کا پودھا لگایا الائچی نہیں آتی ہیں تو کیا ڈالنا چاہیے کیسے کیئر کرنا چاہیے اور سوائل کیسا ہونا چاہیے گملے کا تائج کیا ہونا چاہیے آج ہم اسی سب کی جانکاری دینے والے ہیں ہمارے چینل پہ آپ نئے ہیں تو چینل کو سبترائب کر لیجئے اسی طریقے کی نئے نئی جانکاری ملتی رہیں گی آپ کو ٹھیک ہے تو ویڈیو میں لاشت تک بنے رہیے گا تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سوائل کیسا ہونا چاہیے دیکھئے سوائل میں آپ کو زیادہ کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے چالیس پرسنٹ آپ کو گوبر کی دیسی خاد لے لینی ہے اور اپنے گارڈن کی مٹی لے لینی ہے اسی طریقے سے مکس کر لینا ہے دیکھئے ہم نے ساٹھ پرسنٹ مٹی اس میں کر لی ہے اور چالیس پرسنٹ گوبر کی دیسی خاد اور کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے آپ کو اس میں ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا ہمارا سوائل اچھا اب بتاتے ہیں ہم آپ کو گملے کا سائز کیا ہونا چاہیے گملے کا دیکھئے جیسے کہ آپ کسی بھی نرسری سے اگر پلانٹ خرید کے لے کے آئے ہیں جیسے کہ یہ ہے دیکھئے یہ سات انچی کٹے میں ہے اس میں دیکھئے سلوی آنا شٹارٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا ہیلڈی پلانٹ آپ کو کسی بھی نرسری سے اگر لائیے آپ تو تھوڑی موٹی اسٹک کا لائیے گا اور زیادہ برانچ ہونی چاہیے سنگل برانچ کا نہیں لانا ہے آپ کو موٹی اسٹک ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایسا ہی آپ کو الائیچی میں بھی کرنا ہے تھوڑی موٹی موٹی اسٹک ہونی چاہیے اس طریقے سے جیسے ہو رہی ہیں زیادہ پتلی اسٹک کا نہیں لانا ہے آپ کو ٹھیک ہے دیکھئے کتنا ہیلڈی پلانٹ ہے اور ہم اگر اس سوائل میں لگائیں گے اس کو تو مہینے بھر کے اندر ہی اور بھی زیادہ ہیلڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے اب گملے کا سائج کیا لینا ہے دیکھئے اب پودوں کے حساس سے ابھی ہمارا بارہ انچی کا سائج بہت ہے کیونکہ اس میں کم سے کم یہ دو سال تک چلتے رہیں گے دو سے ڈھائی سال تک ٹھیک ہے تو ابھی یہ فیلحال یہی سائج لینا ہے ہم کو تو اور باقی اس میں چھے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھئے تین چھے نو بارہ تو ہم ان کو سب کو کھول لیں گے یہ دیکھئے نرسری پوٹ ہے یہ ریڈ کلر میں تارے کھول دیئے میں نے یہ چھے د تو نرسری پوٹ آپ کسی بھی نرسری سے لا سکتے ہیں کافی اچھے ہوتے ہیں گرو بیکس سے کافی بہتر ہوتے ہیں یہ یہ اٹھانے میں ہلاڈولی نہیں ہوتی ہے جڑے ڈشٹب نہیں ہوتی ہیں گرو بیکس میں کیا ہوتا ہے جیسے کی زیادہ بڑا گرو بیکس ہے تو اٹھانے میں جڑے تھوڑی ڈشٹب ہو جاتی ہیں لیکن گملے میں اگر آپ لگائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا بس اس طریقے سے یہ سارے کھول لینے آپ دیکھئے ایک چیز اور ہم بتا دیں اب مال لیجے اتنے سارے چھید ہو گئے ان میں اس میں آپ گٹیاں لگائیں یا نہ لگائیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ایسے ہی لگا دیں گے پودھے کے اکورڈنگ پہلے مٹی اپنے پودھوں میں ڈال لینے آپ کو ایسے اس طریقے سے اس طریقے سے اگر آپ ڈگائیں گے اور سوائل اسی طریقے سے آپ تیار کریں گے تو آپ جو فل آنے کی سکایت ہے یہ دور ہو جائے گی اور فل خوب سارے آپ کے گھری ہی میں آتے رہیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ کچھ بھی نہیں کرنا ہے اس میں ہمیں ایسے ہی لگا دینا ہے ٹھیک ہے بس ایک چیز اور ہم ڈالنے جا رہے ہیں لگاتے سمائی ہی ڈالنا ہے آپ نے جیسے کی پودھے کے اکورڈنگ پہلے نیچے سوائل ڈال لیا ہم نے پھر بیچ میں یہ پلانٹ رکھ دیا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دیکھئے ہمیں کیا لینا ہے کھوڑی سی بان میل لینی ہے قریب پچاس گراؤں ٹھیک ہے اگر آپ بان میل یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو جیف سم پاوڈر لے سکتے ہیں ایسے اس طریقے سے اوپر ہی اوپر ڈال دینا ہے یہاں پہ اس طریقے سے ٹھیک ہے اور ایسے ہی اس میں بھی کرنا ہے آپ کو چھوٹی لائچی میں کچھ لوگ بان میل نہیں یوز کرتے ہیں تو وہ جیف سم پاوڈر بھی لے سکتے ہیں دیکھ رہا ہے روٹس کتنی اچھی ہو رہی ہیں کافی ہلتھی ہو رہی ہیں اوپر ایسے طریقے سے ڈال دینا اور کھوڑی یہ دیکھ 25 25 گرام پوٹاس ڈال رہے ہیں دونوں پلانٹوں میں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے آپ کو دو مہینے بعد ایک بار اتنی اتنی کونٹیٹی میں بان میل اور پوٹاس اور ڈالنی ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ دیکھ فلوں سے بھر جائیں گے اور جو فول جھڑنے کی سکایت آتی ہے نیبو میں زیادہ تر کر کے وہ جھڑنے کی سکایت دور ہو جائے گی اگر سو فول آئیں گے تو پچاس فل تو لگیں گے ہی لگیں گے اس میں پچاس فول جھڑنے کے بعد ٹھیک ہے لیکن ہمیتہ یاد رکھیے گا پودا ہمیتہ ہیلڈی لینا ہے آپ کو کمجور پلانٹ نرسری سے نہ لائیے ہیلڈی لیں گے تو آپ کے پلانٹ میں فل جلدی آئیں گے اور فل رکیں گے بھی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دونوں پلانٹ ہمارے لگ کے تیار ہو چکے ہیں ایک چیز اور ہم آپ کو بتا دیتے ہیں رکھنا کیسی جگہ پہ ہے رکھنا آپ کو ایسی جگہ پہ ہے تین سے چار گھنٹے کی دھوک ملنی چاہیے ٹھیک ہے کم سے کم تین گھنٹے کی تو ملنی ملنی چاہیے دونوں ہی پلانٹوں کو ٹھیک ہے اچھا اس کے بارے میں ہم بتا دیں تھوڑا الگ رہتا ہے اس میں ہلکی نمی ہم ایسا رہنی چاہیے ایک دم مٹی ڈرائی نہیں ہونی چاہیے اگر پتے اس کے بلکل مر جاتے ہیں تو اس طریقے سے نہیں کرنا ہے اس میں ہنکی نمی بنی رہنی چاہیے ٹھیک ہے دوسری باگ نیمو کا کیا ہے نیمو ایک دم مٹی کو ڈرائی ہونے دینا ہے آپ کو خوب اچھے سوک جانی دینی ہے مٹی کو ہلکے سے پتے بھی اگر آپ کو لگے دل ہونا سٹارٹ ہوگا تب پانی دیجئے فل بھی رکھے اور آپ کا پودہ بھی ہلدی رہے گا ٹھیک ہے تو یہ ہی تھی آج کی جانکاری تھوڑی سی مجھے دینی تھی آپ کو اس طرح سے اگر آپ کریں گے تو آپ کے پلانٹ بھی ہلدی رہیں گے اور فل بھی بچے سے آئیں گے اور گروہ بھی بہت اچھی ہوگی ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریے اور ہمارے چینل پر آپ نئے ہے تو چینل کو سبسرائب کر لیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں